وہ خدا کے بندے اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ تستہرہ رضی اللہ عنہ کے چادر تدhir کے واقعات سنا حضرت عائشہ صزیقہ رضی اللہ عنہ کے چادر تدhir کے واقعات سنا حضرت خدیشت القبرہ صلی اللہ عنہ کے چادر تدhir کے واقعات سنا امہ حاتم قومین کی باتیں سنا جو آقا عالم کی شہزادیاں ہیں ان کی باتیں سنا آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی باتیں سناتا رہا ہے خدا کی قسم تیری بیٹی کبھی بھی بے پردہ ہو کر بار نہیں جائے گی کبھی بھی سور پہ کلپ دکھانے کے لیے اپنے سن سے پلا نہیں اٹھا رہے گی کبھی بھی ہزار دو ہزار کے لاکٹ دکھانے کے لیے اپنے گلے سے پردہ نہیں اٹھا رہے گی اس کو پتا ہوگا کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کی چادر تطہیر کے واقعے ہیں حضور کی شہزادیوں کے چادر تطہیر کے واقعات کیا ہیں حضرت امہ آئیشہ صدیقہ کے واقعات کیا ہیں حضرت خدیجہ تلقبرا کے واقعات کیا ہیں حضرت میمونہ کے واقعات کیا ہیں حضرت زینب کے واقعات کیا ہیں مہات المومینی کے واقعات بھی پتا ہوں گے اور آقا عالم کی شہزادیوں کے واقعات بھی پتا ہوں گے وہ کبھی بھی بے پردہ پھرنے کو مطالبہ نہیں کرے گی وہ کبھی نہیں کہے گی کہ مجھے مردوں پرمڑ میں لے کے جاؤ یا مجھے جو ہے وہ بیوٹی پارنر لے کے جاؤ میں نے جو ہے وہ فلانی جگہ پھرنے جانا ہے میں نے فلانی پارٹی میں جانا ہے نا نا اس کو پتا ہوگا کہ حضرت فاطمت الزہرہ کے پردے کے تو سورج میں بھی نہیں دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ پردے کو بھی کسی غیر محرم میں نہیں دیکھا اس کو پتا ہوگا امہات المومنین کا پردہ کیسا تھا اور لوگوں جب میدان محشر ہوگا اس وقت تو نفسہ نفسی کا علم ہوگا لیکن محمد عربی کی بیٹی کی شان دیکھو جب اس وقت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا گزر ہونے لگے گا ریب سے آواز آئی ہو لوگوں اپنے سر جکالو محمد عربی کی بیٹی گزرنے لگی ہے اب پل سرات سے شہزادی رسول گزرنے لگی ہے شہزادی کونین گزرنے لگی ہے اپنے سروں کو جکالو جس بیٹی کو یہ پتا ہوگا وہ کبھی بھی اپنا سر جو ہے وہ بے پلا نہیں کرے گی جس کو یہ پتا ہوگا حضرت فاطمت الزہرہ نے وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا میرے جنازے کی چار پائی پہ بھی غیر محرم کی قضرت نہ پڑے وہ خدا کے بندے جس فاطمت کا سطر کا یہ عالم ہے جس فاطمت کے پردے کا یہ عالم ہے اس فاطمت کی شانوں کا کیا عالم ہوگا وہ اپنے بچیوں کو سکھاؤ وہ اپنے بیٹوں کو سکھاؤ امام حسن کیسے چلا کرتے تھے امام حسن باتیں کیسے کیا کرتے تھے امام حسن کے معاملات تھے امام حسن کی باتیں کیسی تھی وہ امام حسین کی شجاعت سکھاؤ امام حسین کے واقعات سکھاؤ امام حسین کے صبر کے واقعات سکھاؤ جب ان کو حسین حسین کرنا سکھا دوگے وہ بیٹا کبھی بھی بیعت بھی پر نہیں اتنے گا جب بھی کھڑا ہوگا اس کو امام حسین اور حسن کا حضرت علی المرتضی کے سامنے کھڑا ہونا یاد آجدہ کہ یار حسنین کریمین کیسے کھڑے ہوتے ہوں گے اپنے بابا کے سامنے علی المرتضی شیر خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہوں گے سروں کو جھکا لیتے ہوں گے اور عدب کے ساتھ جو بھی بات ارز کرنی ہوتی ہوگی اور ارز کرتے ہوں گے میں کہتا خدا کے قسم جب نبی کی آل کی یہ باتیں سکھا دوگے اولاد نافرمان نہیں ہوگی اولاد فرما برداری ہوگی انشاءاللہ تو نبی کی اولاد کی محبت سکھا دو اور آقا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اعلان کیا کیا قرآن میں جتنے نبی آئے ان سب نے یہ اعلان کیا لا اسکلکم علیہ اجرہ لوگو میں تم سے اپنی دعوت تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا ایک روپیہ نہیں مانگتا عجر دیر بھی کیسے سکتے ہیں ہم نبی کی ایک بات کبھی عجر نہیں دے سکتے ہیں پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتے ہیں نبی کی ایک کلمے کا عجر نبی کی زندگی کا عجر کون دے گا دے گا تو صرف خدا ہی دے گا تو سارے نبیوں نے یہ کہا لا اسکلکم علیہ اجرہ ہم تم سے عجر کا سوال نہیں کرتے ہم تو تمہیں تبلیغ دینے آئے ہیں ہم تمہیں پہنچانے آئے ہیں بس قبول کر لو اللہ کے بندو جب آئے محمد مصطفیٰ کی باری آقا دعالم کی باری آقا نے بھی یہ اعلان فرمایا لا اسکلکم علیہ اجرہ لوگوں میں تم سے کوئی تبلیغ کی عجرت ہی مانگتا اللہ مبتت احل قربا ہاں مانگتا ہوں تو اپنی آلِ بیعت کی محبت مانگتا ہوں اپنی آلِ بیعت کی محبت بھی نہیں مبتت مانگتا ہوں علامان محبت اور مبتت کے درمیان کتنا پیارا نسال سے فرق واضح کیا آپ فرماتے ہیں پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے مچھلی کو پانی سے مبتت ہوتی ہے اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی پانی کے بغیر سانس نہیں لے گی تو گویا فرمایا گیا میری اولاد سے اگر تمہیں جدا کیا جائے تڑپ تڑپ کے مر جانا سانس میری اولاد کے بغیر ہے نہیں نہیں نا یہ میری اولاد کشتی نو کی ماند ہے میری اولاد کشتی نو کی ماند ہے جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا جو اس سے رہ گیا ہلاک ہو گیا اور آقا فرمادے میں جانے لگوں دنیا سے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں ایک قرآن ہے دوسری اہلِ بیعت ایک قرآن ہے دوسری لیکن مطا یہ کوئی سمجھے کہ جی آلِ بیعت ہے تو صحابہ نوپن آلِ بیعت کے دامن کو پکڑ کے صحابہ کے دامن کے مار کرے میں کہتا ہوں ایسا پیر ہو وہ پیر نہیں پیر ہے میں کہتا ہوں پیچھے آگے نہ انتقا دے ہو سارے ہیک ایک گا مار گے نہ برکت حاصل کرو کیوں؟ من صبح نبی جان فقدلو ومن صبح اصحابی فجلی دو وہ جڑا میرے صحابہ رو پونکے انہوں لکر مارو اس کو مارو مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہ قائدہ ہے کہ جب مطلق کیسی ذکر کی جاتی ہے اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے آقا نے فرمایا فجلی دو اے نہیں فرمایا فجلی دو سمانیت اجلدہ اسی کوڑے مارو سو کوڑے مارو انہیں کوڑے مارو نہ حضور نے فرمایا آپ فاجلی دو انہوں مارو انہوں کہ قریب المرگ ہو جائے انہوں مارو انہوں کہ قریب المرگ ہو جائے ماری جاؤ انہوں جڑا میرے صحابہ نو پونکے ازار آئیتم اللہ یوسبونہ صحابی فقولو لانت اللہ اللہ شردکم جدے بیکھو نا کیوں میرے صحابہ نو پونک رہے ہیں تو کہو لانتو اے تیرے شردے کیوں کہنا ہے جی یہ میں نہیں سکھا رہا آپ کو یہ رسول کریم سکھا رہے ہیں ازار آئیتم اللہ یوسبونہ صحابی تسی اگر بیکھو کوئی شرد منبتے بیٹھ کے صحابہ نو بکواس کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ تیشان سے گستاخی کر رہے ہیں حضرت ابو IRS صوفیان کی شان سے گستاخی کر رہے ہیں حضرت ہندہ تیشان سے گستاخی کر رہے ہیں حضرت عائشہ صحابی در آئیتم اللہ لپن پر لٹھلے دکھاؤ لانتو ہوئے شردے لانتو ہوئے شردے ازار زکرا خوابی فم سکھو اے لوگوں جب میرے صحابہ کا ذکر آئے اپنے بوتیاں بھر لو اب بات نہیں کرنی اللہ اللہ فی اصحابی من احبہم فبی حبی احبہم ومن ابغزہم فبی بمزی ابغزہم ومن آزہم فکر آزہنی ومن آزہنی فکر آزاللہ ومن آزاللہ فیوشکو ایجا فدہو وہ لوگو جڑا صحابانو بکواس کردہ سنو حضور کی فرماندے نے کہ جڑا صحابانو پیار کردہ اجھے پرچکی فرماندے نے لوگو ڈراؤ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ان کو تختہ مشک نہ بنا لو میرے جانے کے بعد جو صحابہ سے محبت رکھے گا در حقیقت اس کے دل میں محمد عربی کی محبت ہے تب وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے اور جون صحابہ پر بکواس کرے گا صحابہ سے بغز رکھے گا در حقیقت اس کے دل میں محمد عربی کا بغز ہے اب یہ کسی بولگی نہیں علامت نہیں بیان کی جڑا میرے معاقی پونکے نا سمجھ جو نبی اپنوں بغز کرتا ہے نبی نالے بغز کرتا ہے پاہ میں سید ہوگے چھڑ جی ہو دی بیعت چھڑ جی ہو دی محبت قلمے پڑھنے اور جس محمد عربی کا قلمہ پڑھا ہے اس کو پکڑو میاں محمد بخصہ فرمان دے رہے اے محمد تھکے اے محمد چھو رہے اور جدا لوگ کی قلمہ پڑھ دے ہو محمد ہو رہے اور مت لوگ کہ تو سید کسی پیر دے پیچھے اکھیاں بند کر کے چل پاؤ رہ جی ساڑے پیر سامنے کیا دیتا دے بس اور میں کہا صحابہ لوں گے خود آ دیا بندیا تیرا پیر صحابہ تو بند گیا حضرت امیر معاقیہ نے وہ پہنک رہے ہیں میں کہا اکھیاں بعد ات میٹیں پہلے اپنے پیر دی بیعت توڑ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک ہی بات سکھائی آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤں ہیں اطرت رسول اللہ کی اگر سمندر کا سبر کرتے ہیں تو اب تو مشینیں آگئی ہیں لیکن پہلے سمندروں کا سبر کیسے ہوتا تھا کہ تاروں کو دیکھتے تھے اور کشتی چلتی تھی جب تارے دکھنا بند ہو جاتے تھے تو کشتی رک جائے کرتی تھی اور سارے مسافر بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ اب جائیے جائیے کیڑے پاس جائیے کڑے پاسے دعا کردے سن تارے نظر آن سان کشتی دول دی سی تارے اگر چھپ جانتے لیکن جد تارے نظر آن دے سن کشتی بھی سمل جان دی سی تارے نظر آن دے سن تارے کشتی بھی سمل جان دی سی تو تاروں کو دیکھے بغیر کشتی چلانا ناممکن اور تارے موجود ہوں کشتی نہ ہو تب بھی جینا ناممکن تب بھی زندگی ممکن ہے نہیں ہے اہلِ بیعت کے دامن کو بھی پکڑو صحابہ کرام کے دامن کو بھی پکڑو تب نجات پاوگا اہلِ سنت کا ہے بیڑا بھی پکڑنا ہے تو نبی کے آل کی محبت بھی سکھاؤ اور زمن میں نبی کے صحابہ کرام کی بھی محبت سکھاؤ صحابہ کی بھی محبت لازم ہے صحابہ کی محبت بھی لازم ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عمل کی تعلیمات کو اپنی اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نُبِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا قَانَ حَقُّهُ بَعْدَ الْخُدَا بُزُرْغِتُ قِسْتَ مُخْسَرَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غَلَا